رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمر کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بہودہ بات نہ کرے نہ ہی لگو بات کرے اگر کوئی اس سے چگڑا کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہتے میں روزے سے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہلال خرمہ خجور سے افطار کرے اس کی نماز کے سواب میں چالیس نمازوں کے سواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے دکھ میں کبھی پشتابے کے آنسو نہ بہا بلکہ یہ سوچو کہ تم کو خوش نصیب ہو جسے اللہ نے اسمائش کے قابل سمجھا علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمائیا ہر شے کے لئے سکات ہے اور جسم کو سکات روزہ ہے اور روزہ آدھا سبر ہے